ایک سا سویل کورٹ اور وعدہ کیا کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو یہ اقصہ سویل کورٹ لاغو کیا جائے گا اترا کھن میں اس کو لے کر کے جب سرکار آئی تو جانچ کمیٹی بنائی گئی اب خبر یہ ہے کہ اس نے اپنی جانچ مکمل کر کے ریپورٹ صوب دیئے لیکن لوگ سوال کرتے رہے کہ آخر اب تک کیوں نہیں بنا اسی طریقے سے گجرات میں بھی سوال ہوتا رہا کرناٹک میں تو خیر سرکار نہیں آئی اور ہماچل میں بھی سرکار نہیں آئی لیکن اب جب دوہزار چوبیس کا چناؤں ہونے جا رہا ہے یا اس کی تیاری بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے تو ایسے میں اب کیندر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دوہزار چوبیس سے پہلے ہندوستان میں پورے ملک میں یقصہ سویل کورٹ کو نافذ کرے گا جیہاں یہ ایک بڑا اعلان ہے اور اس کے لیے ایک پروسس جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے خبر یہ ہے کہ جو بھارت کے باعث سے جو ویدی آئیوگ ہیں یعنی جو قانونی کمیشن ہیں اس کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے تمام وہ لوگ کی جو چاہتے ہیں کہ یقصہ سویل کورٹ نافذ ہو یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہے ان سے مشورہ مانگا گیا ہے ان سے پوچھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ یعنی عوام سے بھی اور ایسی تنظیمیں جو منظور شدہ تنظیمیں ہیں یعنی ریجسٹرڈ تنظیمیں جو ہیں ان سے مشورہ مانگا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آخر کس طرح سے یقصہ سویل کورٹ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ سوالات ان کے سامنے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ رکھے جائیں گے اور یہ کہا گیا ہے کہ نوٹفیکیشن سے تیس دن کے اندر اندر جوابات دینے ہوں گے آج یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شروع کی گئی ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا فیصلہ ہے حالکہ اس سے پہلے بھی کارروائی ہوئی ہے لیکن اس کو عملی جامع نہیں پہنایا جا سکا رد عمل کے طور پر یا یہ کہہ لیں کہ لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں مشورے دیئے ہیں یہ اس میں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو مرکز ہے اس کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ اکیسویں ویڈی آئیوگ اکیسویں جو ویڈی آئیوگ ہیں یعنی اکیسویں جو قانونی کمیشن ہے اس نے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ کوششیں شروع کر دی تھی اور یہ تھا کہ اب شایر یقصہ سویل کورٹ نافذ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا دراصل یہ سب ہو کیوں رہا ہے ہو اس لیے رہا ہے کہ دوہ دار چودہ میں جب بی جے پی چناؤ پرچار کر رہی تھی تب بھی یہ کہا تھا کہ وہ یقصہ سویل کورٹ کو ہندوستان میں لاغو کرے گی لیکن اب جبکہ دس سال کے سرکار موڈی کی ہونے جا رہی ہے اس پر کوئی خاص کام نہیں ہو سکا ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ یہ مدہ اٹھ سکتا ہے یہ مدہ بن سکتا ہے یہ بات الگ ہے کہ ایوگدھیا میں رام مندر کا بھو رام مندر بن رہا ہے اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں تین سو ستر ختم ہو گیا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سرکار پیش کرے گی لیکن یقصہ سویل کورٹ بھی بڑا اہم ہے تو ایسے میں یہ کہا گیا ہے کہ دراصل جو ویشہ ہے یعنی جو موضوع ہے اس کی پڑتال کی گئی تھی اور یہ آت ترتیب وائز دیکھیں کہ سات دس دوہزار سولہ پھر ستائیس تین دوہزار اٹھارہ اور پھر گیارہ چار دوہزار اٹھارہ یہاں سے جو ہے سارو جنہی کیا یعنی عوامی سطح پر یا عوامی سطح پر اپیل کی گئی تھی اور لوگوں کے اس اپیل پر ریاکشنز بھی آئے تھے یعنی ان کے مشورے بھی بڑے پیمانے پر آئے تھے جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے لیکن کہاں یہ گیا ہے سرکار کے طرف سے کہ دراصل تین سال مکمل ہو گئے اب جبکہ تین سال مکمل ہو گئے تو ایسے میں جو آئینی نکتہ ندر ہے اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ جب تین سال کسی چیز کو پورے ہو گئے اور اس پر عملی جامعہ نہیں اس کو پہنایا جا سکا تو پھر نیا پوسز ہوگا تو اسی لیے اب یہ جو بائیسویں یہ ودی آئے ہو گئے اس نے پھر سے اثر نو کارروائی شروع کی ہے اور پھر تمام تنظیموں سے اور عوامی سطح پر رائے مانگی ہے کہ آپ بتائیں کہ آخر یقصہ سیویل کورٹ کس طریقے کا بنایا جائے یہ تمام چیزیں سامنے لائی گئی ہیں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکار کی طرف سے بیان آیا ہے یہ قابل غور ہے حالانکہ اپوزیشن اس پہ سرکار کو گھیرے گی کہ جب بڑے پیمانے پر لوگوں کے ریاکشنس آئے تھے لوگوں کے مشورے آئے تھے تو پھر آخر وجہ کیا ہوئی کیوں آپ نے اس پر کام نہیں کیا کیوں اس پر کوئی کارروائی نہیں کیا اور مجھے یاد ہے کہ سلسلے میں آل انڈیا مسلم پسٹل لابورڈ بھی جو لاؤ کمیشن ہے وہاں پہ گیا تھا اور میں خود اس میں شامل تھا لیکن اس وقت لاؤ کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ ابھی تو کوئی خاکہ ہی نہیں ہے ایسے میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے کیا میں آپ کی بات سنوں پہلے تو کوئی مسوعدہ ہو لوگوں سے مشورہ مانگا گیا ہے مشورے جب آ جائیں گے اس کے بعد ہی کوئی چیز بنے گی اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ چونکہ نو مہینے صرف چناؤ کے بچے ہیں اگر آپ دیکھیں تو فروری میں چناؤ کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور مئی تک یہ چلتی ہے اس سے پہلے جو ذات قانون ہے وہ نافذ کر دیا جاتا ہے پھر سرکار کچھ نہیں کر سکتے اب سوال یہ ہے کہ کیا آٹھ نو مہینے کے اندر اندر یہ سرکار یقصہ سویل کورٹ کو نافذ کر پائے گی کیا اس کو لاغو کر پائے گی اور ایک مہینے کی مدت دی گئی ہے لیکن کیا ایک مہینے میں پورے ہندوستان سے مشورے مانگے جا سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع بحض برے گا ایک بات اور جب بھی اقصہ سویل کورٹ کا معاملہ آتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان زیادہ آواز اتاتا ہے اور ایسا لگتا ہے یا تو پھر میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے سوال تو سب اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان کی بات کو نہ اٹھایا جا رہا ہو لیکن جب مسلمان کوئی بات کہتا ہے یہ اقصہ سویل کورٹ پہ تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پرورائیسیشن ہوگا تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمام جو چیزیں آپ سامنے لائی جا رہی ہیں یہ دوہزار چوبیس کے چوناؤں کے پیشے نظر لائی جا رہی ہیں اور اگر ایسا ہے تو ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا اس سے واقعی جو بی جی پی ہے اس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے کیا موڈی سرکار کو اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے جس طریقے کہ آر ایسیس نے بات کہی ہے کیا اس کو غور کیا جائے گا کہ موڈی میجک نہیں رہا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو برہسٹا چار ہے اس پر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت زیادہ ڈیفینسی نو ہو برہسٹا چار کو لے کر کے بلکہ کارروائی کرے ایسا پانچن میں آر ایسیس نے کہا اپنے اداری میں لکھا ہے دارگنائزر میں اب ایک چیز اور ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ جو ہندوتوہ کی بات تو اگر مان لیجئے ان تمام باتوں کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ بیروزگاری کا کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کا کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ کسانوں کا کیا ہوگا پھر دوہزار چودہ میں جو وائدے کیے تھے ان کا کیا ہوگا کیا روزگار بڑے پیمانے پر سرکار دے پائی کیا مہنگائی پر قابو پا پائی یہ سوال اٹھایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ہی کیا کسانوں کی آئے دوگو نہیں ہو سکی اس کے علاوہ مہلاوہوں کو سرکشہ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کیا مہلاوہوں کو سرکشہ مل سکی آپ دیکھیں کہ انسی آر بی سی کی جو ریپورٹ ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کی مودی سرکار میں پندرہ فیصد قرائم جو ہے وہ مہلاوہوں کے ساتھ بڑا ہے تو بہرحال یہ بہت سارے سوال ہے تو کیا یہ تمام جو سوال ہیں وہ سوال اس قسم کے جو موضوعات ہیں ان سوالوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اپوزیشن اس معاملے میں کیسے آواز اٹھاتا ہے ہم اس پر بات کریں گے بہت بہت شکریہ موسیقی